اوکی بیٹھا ہم یہاں آپ کے سامنے پار ٹو ویڈیو میں ایک ایکٹیوٹی مینشن کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو چینجز آف پر اناؤن بتائیں گے کہ ہم سبجیکٹیو کیس سے اپجیکٹیو کیس پر کس طرح سے آتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں ہم چینجز ان پر اناؤن کر رہے ہیں مطلب ایکٹیو وائس میں جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم سبجیکٹیو کیس بھی کہتے ہیں اور جب ہم پیسے وائس جملہ بناتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو اپجیکٹیو کیس میں لکھ لیتا ہے آئی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے می میں لیکن اس سے پہلے ہم بائے ماسٹ یوز کرتے ہیں وہی چینج ہو جاتا ہے اس میں but must is you by یو چینج ہو جاتا ہے یو میں اس کے کوئی چینج فارم نہیں ہوتی لیکن اس سے پہلے بائے لگتا ہے ہی جو ہے وہ ہم ہو جاتا ہے but with by she her it it they them میں چینج ہو جاتا ہے لیکن ان میں سب میں دیکھئے یہاں پر میں نے پینشن کر دیا ہے کہ ان سب کے ساتھ جب آپ لکھیں گے ان کو تو بائے ضرور لکھنا ہے اب ہم سنٹینس چینجیں کی طرف آتے ہیں کہ سبجیکٹیو ساری ایکٹیو سے پیسیو وائس میں چینج کرتے ہو ہم کیا کریں گے یہاں آپ کے سامنے ایک سنٹینس ایکزمپل کے طور پر دیا گیا ہے جس میں ایک سنٹینس کو ہم نے مختلف کلر سے ہائیلائٹ کیا ہے تاکہ آپ کے معلوم ہو جائے کہ ہم ایکٹیو سے پیسیو میں جملہ کی طرح سے لکھیں گے ایکٹیو بناتے ہوئے لکھتے ہوئے the teacher asked a question teacher نے ایک سوال پوچھا اس میں the teacher جو ہے سبجیکٹ ہے asked verb ہے a question جو ہے وہ object ہے اب جو ہم اسے پیسیو میں چینج کریں گے تو بہتا دیکھئے کہ آپ کا جو word a question ہے وہ پیسیو وائس میں سب سے پہلے آیا ہے اب سبجیکٹ کی جگہ object نے لے لی ہے a question اب یہاں پر جو ہمارا second form of word تھا asked اب وہ third میں چینج ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہم نے was لگا دیا اب جیسے آپ کو بتایا کہ جب ہم person چینج کریں گے تو اس سے پہلے ہم نے by ضرور mention کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر by لگایا other teacher noun ہے تو یہ same as آئے گا اس میں ہم کوئی چینج نہیں کریں گے so active wise کا جملہ بند ہے the teacher asked a question and passive wise a question was asked by the teacher بیٹا اس میں ہم یہ دیکھیں یہ تین point آپ کے ساتھ نے mention کیا گیا ہے کہ object جو ہے active wise کا وہ subject بن جاتا ہے passive wise میں دوسری بار یہ ہے کہ جب word جو ہے وہ past indefinite میں تھا تو ہم نے اس کے ساتھ was لگا کر اس کو third form میں چینج کر دیا اس کے ساتھ اگر ہم جو ہے وہ action perform کے بارے میں بتانا چاہے تو ہم کیا کرتے ہیں by by the teacher کہ مطلب جو action ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے تو اس کو ہم by سے show کرتے ہیں یہ activity ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ sentence change کرتے ہو ہم کس طرح سے کریں گے اب ہم tenses کی طرف آتے ہیں جو کہ passive wise میں change ہوتے ہیں اور کس طرح سے change ہوتے ہیں آئے دیکھتے ہیں ok dear students یہاں آپ کو تین headingز نظر آ رہے ہیں intense active voice اور passive wise سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا tense ہم change کرتے ہوئے کس rule کو دیکھیں گے simple present جو present definite بھی کلاتا ہے اس کا sentence دیکھتے ہیں harry eats an apple passive wise میں ہم کیا کریں گے an apple is eaten by harry اب اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے form of verb جو ہے وہ third استعمال کی ہے اور helping verb ہمارا is mr ان میں سے is استعمال ہوئے according to object اس طرح سے ہم present continuous کو دیکھتے ہیں harry is eating an apple اس میں ہمارا form of verb ing استعمال ہوا ہے اور helping verb ہمارا is ہے اب دیکھتے ہیں ہم اسے passive wise میں change کر کے an apple is اب ing کو ختم کرنے کے لیے کیا رول بنتا ہے being آتا ہے eaten by harry تو present perfect way harry has eaten an apple اب اس میں ہمارا third form of verb اس کے ساتھ has استعمال ہوا ہے passive wise میں کیا کریں گے an apple has اب اس میں ہم نے کسی اس کو ایڈ کیا ہے been been eaten by harry present perfect continuous tense harry has been eating an apple student اس کا passive wise نہیں بنتا ہے simple past پر چلتے ہیں past indefinityism کہتے ہیں harry ate an apple second form of verb استعمال ہوئے ہیں یہاں تو جب ہم اس کو passive بنائیں گے an apple was eaten by harry جو past tense کا helping word by was and were اس میں سے ہم ایڈ کریں گے according to object past continuous harry was eating an apple یہاں پر ing form ہے اور ساتھ میں was استعمال ہوا ہے an apple was being eaten by harry ing کو ختم کرنے کے لیے ہم being لگائیں گے اور form over third ہو جائے گی اب ہم past perfect میں دیکھتے ہیں harry had eaten an apple an apple had been eaten by harry past perfect continuous harry had been eating an apple اس کا passive voice نہیں بنتا ہے simple future harry will eat an apple an apple will be eaten by harry future continuous میں دیکھتے ہیں harry will be eating an apple no passive voice اس کا passive voice نہیں بنے گا future perfect harry will have eaten an apple an apple will have been eaten by harry اور future perfect continuous tense no passive voice total 12 tenses ہیں جن میں سے 4 کے tenses نہیں بنتے اور 8 ہیں جن کے ہم passive voice change کرتے ہیں dear students i hope کہ آپ کو یہ idea will clear ہو گیا ہوگا کہ ہم نے passive voice بناتے ہوئے کس طرح سے اپنے sentences کو change کرنا ہے according to the tense Minuten PNarin یا v След وقت 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 موسیقی